بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنٹس اور بلکم ٹو می چینل ورلڈ ناللیج کرونا وائرس کے پانک نے جس طرح پوری دنیا میں خوف کی فضا پھیلا رکھی ہے اور جس کی وجہ سے دنیا بھر میں ہزاروں افراد اب تک لکمہ اجل بن چکے ہیں اور لاکھوں افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں آج میں آپ کو دنیا میں اب تک ہونے والے پینڈینک کی ہسٹری بتانے والی ہوں جس کا علم بہت ہی کم لوگوں کو ہے بریف ہسٹری آف پینڈینک جس نے پچھلی صدی میں لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا آج کے کرونا وائرس کی طرح آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سپینش فلو سے لے کر آج کے کرونا وائرس تک نائنٹین ایٹین جب ورلڈ وار ون ختم ہونے کے بعد ہی دنیا کو تباہ کن وائرس کا سامنا کرنا پڑا جو کہ ایک فلو کی شکل میں ہی تھا اس وقت یہ وائرس جو کہ پرندوں سے انسانوں میں منتقل ہوا جس کو ایچ ون این ون کا نام دیا گیا جیسا کہ ڈبلیو ایچو کی جانب سے کرونا وائرس کو کوویڈ نائنٹین کا نام دیا گیا ہے اس وائرس نے پانچ سو ملین لوگوں کو متاثر کیا جو کہ تھرڈ آف دو ورلڈ پاپلیشن تھا اور تقریباً پچاس ملین کے قریب لوگ اس سے ہلاک ہوئے اس وائرس نے نہ صرف بزرگوں کو متاثر کیا بلکہ اس میں وہ صحت مند لوگ بھی شامل تھے جن کے عمر 20 سے 40 سال کے درمیان تھی اب ہم آپ کو بتائیں گے دوسرے وائرس کے بارے میں جو کہ نائنٹین ففٹی سیون میں ایسٹ ایشیا سے شروع ہوا اور یہ وائرس سب سے پہلے سنگاپور اور پھر ہانگ کانگ سے شروع ہوا اس وائرس کو ایچ ٹو این ٹو کا نام دیا گیا اس کے بعد یہ ایچ ٹو این ٹو وائرس پھیلنے لگا یو ایس کے ساحلی علاقوں میں اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً ایک ملین لوگ دنیا بھر میں اس وائرس سے ہلاک ہوئے اور جس میں دس پرسن لوگوں کا تعلق یو ایس سے تھا ایک پر پھر سے نائنٹین سکسٹی ایٹ میں یہ خطرناک وائرس جو کہ فلو کی شکل میں پوری دنیا میں پھیل گیا اور اس وائرس کو ایچ ٹری این ٹو کا نام دیا گیا یہ اسی وائرس کی شکل تھی جو کہ نائنٹین ففٹی سیون میں ایچ ٹو این ٹو کے نام سے پوری دنیا کو متاثر کر چکا تھا اور یہ وائرس ایچ ٹری این ٹو اتنی تیزی سے پھیل رہا تھا کہ جس کی وجہ سے سائنٹسٹ کو ویکسین بنانے کی تیادی میں کافی مشکل ہو رہی تھی جو کہ آج کرونا وائرس کی ویکسین بنانے میں سائنٹسٹ کو سٹراغل کرنی پڑ رہی ہے اور اس وعبہ کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک ملین لوگ جان سے گئے اس وائرس میں انتقال کر جانے والے زیادہ تر لوگوں کی عمر ساٹھ سے پینسٹر چال کے درمیان تھی مطلب اس وائرس سے زیادہ تر کمزور ایمیون سسٹرم والے لوگ متاثر ہو رہے تھے اب یہ وائرس کمزور ہو کر ہمارے سیزنل فلو جیسا کہ عام نزل اور زکام ہیں اس میں کنورٹ ہو گیا ہے انیس سو اسی میں اسی طرح ایک اور وائرس نے پوری دنیا میں تباہی مچا دی ویو ایچو کی جانب سے اس وائرس کو ایچ آئی وی کا نام دیا گیا اور اس وائرس نے 75 ملین لوگوں کو متاثر کیا اور یہ وائرس 32 ملین لوگوں کی جان لے گیا اور یہی ایچ آئی وی جو کہ 1980 میں ایک خطرنات وبا کی صورت میں پھیلا اور بے شمار لوگوں کی جان لی اور آج ایچ آئی وی ایک بیماری تو ضرور ہے مگر قابل علاج ہے اور آج 38 ملین لوگ ایچ آئی وی پوزیٹیو ہو کر زندگی گزار رہے ہیں جس میں 1.7 ملین بچے بھی شامل ہیں اور یہ خطرناک بیماریاں تب تک خطرناک ہوتی ہیں جب تک ان کی ویکسین یا ٹریٹمنٹ اجاز نہ ہو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں 2018 میں ایک اندازے کے مطابق 7,70,000 لوگ ایچ آئی وی کے طرز کی بیماریوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور آج COVID-19 اس طرح ایک خطرناک وبا کی صورت میں پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور پوری دنیا میں ہزاروں لوگوں کی اموات اور لاکھوں لوگوں کو متاثر کرنے کا سبب بن رہا ہے جس کے ابھی تک کوئی ویکسین یا میڈیسن نہیں ہے مگر 80,000 کے قریب لوگ اس مر سے ریکاور ہو رہے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی وبا یا ڈیزاسٹر ہو تو اس کے بارے میں بہت سارے میٹس اور مفروضے آتے ہیں جو کہ انتہائی ڈینجرس ہیں WHO نے ریسنٹلی کچھ میٹس کے فیکٹس شیئر کیے ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں میت نمبر 1 کرونا وائرس گرمی اور نمی میں نہیں پھیلے گا لیکن یہ غلط ہے فیکٹ تو یہ ہے کہ وائرس کین بی ٹرانس میٹیڈ ان اینی ویڈر میت نمبر 2 یہ ہے کہ وائرس مچھر کے کارٹنے سے بھی پھیل سکتا ہے مگر ابھی تک ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ہے بیکوز اس ٹرانسفر تھرہو رسپاریٹری ڈروپلٹ میت نمبر 3 یہ ہے کہ نمونیا کی ویکسین کرونا وائرس کے لیے افیکٹیڈ ہے جو بالکل غلط ہے جبکہ فیکٹ یہ ہے کرونا وائرس نیڈ ایٹس اون ویکسین اور سائنٹس دن رات اسی میں مصروف ہیں میت نمبر 4 ایٹن گارلک کود ہیلپ میت نمبر 5 کہ یہ صرف بزرگ افراد اس کرونا وائرس سے افیکٹیڈ ہے بٹ اینی ون کین کیچ ایٹ ہر عمر کے افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو رہی ہیں کلیز ان میت پر نہ جائیں اور احتیاطی تدابیر پر عمل کریں 20 سیکنڈ تک اچھے سے سابون سے ہاتھ دھویں اور سینٹائزر کا استعمال کریں چھیکتے اور خانستے وقت اپنے موہ کو ڈھام کر رکھیں پلیز سوشل ڈسٹنس ضرور رکھیں پلیز سوشل ڈسٹنس ضرور رکھیں اور ضروری کام کے علاوہ گھروں سے باہر نہ جائیں کیونکہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے سوشل ڈسٹنس ہی واحد حل ہے پلیز سٹے ایٹ ہوم اور یہ یاد رکھیں کرونا وائرس خود سے نہیں آئے گا بلکہ آپ خود اسے لینے باہر جائیں گے اگر ہماری ویڈیو سے آپ کے علمیں اضافہ ہوا ہو تو پلیز ہماری ویڈیو کو اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں تانکیو فور واشنگ جس ویڈیو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لیے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا ہے